سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے چینل میں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو چینل کو جا کے سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو میں انسیٹ کول ٹیبلٹس کے بارے میں دیکھیں گے کس کمپنی کا ہے اس کا پرائس کیا ہے پیکنگ سائز کیا ہے اس کے اندر کمپوزیسن دیکھیں کیا ہے اور یہ کس کام آتا ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کمپنی کی بات کرنا تو یہ آسٹرو لیپس لیمیٹیٹ کا پروڈکٹ ہے اور اس کے پرائس کی بات کرنا تو اس کا امار پی پچاسی روپے ہے اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے یہ فیلال جو ریٹ ہے اس کا پچاسی روپے ہے اور اس کے پیکنگ سائز کی بات کرنا تو اس کے اندر سے جو ہے دس ٹیبلٹس نکلیں گے ایک اسٹریپ میں اس کے کمپوزیسن کی بات کریں تو انسیٹ کولٹس ٹیبلٹس جو ہے انسیٹ نون اسٹرویڈل انٹی انفلمیٹی ڈرگ انٹی الارجک ڈیک کنجسٹینٹ اسٹومیلینٹ گروپ کے انگرینٹس سے مل کر بنی ہوئی ہے اور اس میں جو ٹیبلٹ ہوئے گی وہ ایک انکوٹی ٹیبلٹ ہوئے گی جس کے اندر نیمسلائیڈ سو ایم جی سیٹریزائن ہیٹروکلورائٹ پاچ ایم جی فنائل ایفرین ہیٹروکلورائٹ پاچ ایم جی کیفین اینہیٹرس تیس ایم جی ہے اور یہ ایک ڈاکٹر کے پرچے پہ دی جانے والی میڈیسین ہے جسے ڈاکٹر کومن کولڈ سردی خاصی نجلے جکھام گلے میں خراس گلے میں در جیسی دکت ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پریسکرائب کرتے ہیں اس کی ڈوسیج ڈوریشن کی بات کریں تو ایج اور بوڈی بیٹ کے حساب سے ایک ٹیبلٹ دن میں دو بار یا تین بار یا جیسے ڈاکٹر نے بتایا اس حساب سے کھانی ہوتی ہے یا جرورت پڑھنے پہ اور اس ٹیبلٹ کا استعمال جو ہے بارہ سال سے کم کیے جا تو بلکل نہ کریں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کروں تاکہ سے بینہ ڈاکٹر کی صلاح کی لمبے سمیت تک لیتے ہو تو بومیٹنگ نوزیا سینے میں جلان بھوک کا کم لگنا لیور میں پرولم جیسی دکت آ سکتی ہے اگر اس ٹائپ کا یا کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے سمپرک کریں اور اس بات کا دھیان رکھنا پلیننسی پلیننسی پلاننگ ویس فیٹنگ کے ٹائم پہ یا پہلے سے کوئی اور میڈیسن چل رہی ہو تو ڈاکٹر کو ضرور بتا دیں اور ڈاکٹر کی صلاح کے بعد ہی اس میڈیسن کا استعمال کریں آج کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اور آپ کو ہماری ویڈیو کی جان کر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کے اور اس ویڈیو کو سبھی کو سیئر کر دیں اور کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کی انفرمیشن کیسی لگی بہت بہت دھنیواد